ہلو فرینڈز بڑھتے ہیں اس سریز کے سیمتھ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ینگ ان سب کو وہ گوڑے دکھا رہا تھا جو کہ کیمنگ کے جہیز کے لیے تیانمو سیٹی سے آئے تھے لی زوان کو وار ہورسز کی پہچان تو ضرور تھی لیکن جس طرح سنمائی گوڑوں کے بارے میں جانتی تھی یہ دیکھ کر تو یہ ینگ بھی کافی حیران ہوا پھر سنمائی جیسی ہی گوڑے پر بیٹھتی ہے اسے چیک کرنے کے لیے تو یہاں کینگ یان اسے ستانے کے لیے شرارت کر دیتی ہے یہ دیکھ کر تو لی زوان فوراں سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا کہ کہی گوڑا اسے نقصان ہی نہ پہنچا دے اس کے بعد ہمیں دونوں کو جنگل میں دکھایا گیا کافی رات ہو چکی تھی اور سنمائی اسے روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تم کتنے جھوٹے انسان ہو تم نے ہی کہا تھا نا کہ جب گوڑا تھک جائے گا تو وہ خود ہی رک جائے گا اور وہ تھکا بھی تو کہا پانی میں اب مجھے کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے ہمیشہ غلطیا کرتے ہو لیکن مانتے کبھی بھی نہیں ہو لی زوان کو تو اس کے رونتے فیس کو دیکھ کر کافی ہسی آ رہی تھی لیکن کہنے لگا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں میری ہی غلطی تھی جیسے ہی اس نے سوری کیا یہاں سنمائی کا موٹ بھی ٹیک ہو گیا لیکن اس کے بعد اسے بھوک لگی تھی اور لی زوان کو اس کے لیے کچھ لے کر آنا تھا دوسری طرف ہمیں پرنسز ینزی کو دکھایا گیا جو کہ جون کا خیال رکھ رہی تھی اس کے آنگوں پر میڈیسن لگاتی ہے بکوز جون کی آنکھیں چلی جائے یہ تو اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا ادھر لی زوان کو اس گھنے جنگل میں کچھ اور تو نہیں ملا وہ ماشرومز رہاتا ہے جس کا ٹیس سنمائی کو تو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہاتا لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں بنانا تو لی زوان سوب چاہ رہاتا لیکن یہاں تو وائن ہی بن گیا جسے پینے کے بعد ہماری سنمائی کو تو رات بھی دن لگنے لگا اور تو اور وہ لی زوان کو زبردستی کس کرنا چاہ رہی تھی جس پر وہ بولا کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آئی نا تو میں بھی تمہارے اگینسٹ ایکشن لے لوں گا اور اس کا ایکشن یہ تھا کہ وہ سنمائی کے ہاتھ بان دیتا ہے جب تک اس کا یہ نشانہ اتر جائے اور وہ یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دے ساتھ ہی اسے بتا رہا تھا کہ تم کتنی زیدی انسان ہو کبھی بھی میری بات نہیں مانتی اور ایک میں ہوں جو تمہارے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتا صبح ہوتے ہی سب ان دونوں کو ادھر ادھر ڈھوننے کے لیے آگئے تھے اور سنمائی کے جب آنکھ کھلی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہنے لگی میرے ہاتھ کیوں بندے ہوئے ہیں سچ سچ بتاؤ کل رات کیا ہوا تھا کچھ زیادہ تو اسے یاد نہیں لیکن اپنی کس والی حرکت ضرور یاد آئی بیچارہ لیزو انجو کے ساری رات اس کی کیر کرنے کے لیے جاگا رہا اب وہ بھی اسے پریشان کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں فکر نہیں کرو کچھ ہی ٹائم میں تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا یہ سن کر تو سنمائی زور کی چیخ مارتی ہے جسے سن کر وہ سب بھی ان کے پاس پہنچ جائے اور انہیں دیکھ کر ان کو لگا ہی تھا کہ ان دونوں کی بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا واپس آنے کے بعد کنگیان کو اس کے کے کی سزا دی گئی کہ وہ تیانمو سیٹے سے آئے ہوئے سبھی گوڑوں کا گن ساف کرے گی خیر پیلس میں سبھی نے یہ بات پہلا دی تھی کہ لوڈ یہ زوان اور سنمائی کا کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے ہوتے ہوتے جب یہ بات لوسی تک پہنچی تو وہ کچھ اس طرح بن گئی تھی کہ سنمائی پریگنٹ ہے یعنی کہ وہ لی زوان کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس پر یہ تینوں تو اس کا پیتا اور بھائی بن کر ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے لڑکی ہو کر ہمیں شرمندہ ہی کر دیا اب ہم کسی کو کیا مودکائیں گے سنمائی کے لیے تو ان کو کلیر کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا اب تو جیسے اس کو بھی یقین ہونے لگا کہ شاید واقعی ہی میں پریگنٹ ہوں اس کے بعد وہ سیڈ ہو کر ڈرنگ کرتی ہے اور جیینگ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھا جس پر سنمائی اسے پوچھنے لگی کہ کیا تمہیں بھی ان لوگوں کی باتوں کا یقین ہونے لگا جس پر وہ بولا کہ بلکل بھی نہیں میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا تم دیکھنا کل تک تو پیلس میں یہ بات بھی پھیل جائے گی کہ تم دادی بن چکی ہو اس بات پر تو سنمائی کو بھی ہسی آ گئی اور سکون بھی ملا کہ چلو کوئی تو ہے جسے مجھ پر یقین ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا گیا کہ کیمنگ کینگ کیان کی زخموں پر نمک چڑکنے کے لیے آ گئی تھی کہ اب تم سنمائی کے ساتھ کرو گی کیا کہیں تم اسے چائے میں زہر ملا کر تو نہیں دینے والی دیکھو اس طرح مت کرنا وہ اتنی بھی بری نہیں ہے اس طرح کیمنگ نے اسے سنمائی کو مارنے کا پلان بھی بتا دیا اور دکھاتی اس طرح ہے جیسے اس میں میرا کوئی بھی ہاتھ نہیں جبکہ کینگ کیان تو اس کی باتوں کو فالو کر کے سنمائی تک چائے بجوا دیتی ہے جس میں اس نے زہر ملایا تھا میٹ نے بتایا کہ کینگ کیان اپنی کی ہوئی غلطی کی وجہ سے کافی زیادہ شرمندہ ہے وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے اس لیے آپ کے لیے چائے بجوایی سنمائی کو پہلے اس پر شک تو ضرور ہوا لیکن خیر پھر بھی وہ اس سے چائے لے کر پی گئی نیکس سین میں ہمیں لی زوان اور یینگ کو دکھایا گیا جو کہ دونوں ایک ساتھ بات لے رہے تھے اور لی زوان اسے کہتا ہے کہ سنمائی سے دور رہنا تم میرا ریلیشنشپ اس کے ساتھ جانتے ہونا یینگ کہنے لگا کہ ریلیشنشپ کونسا ریلیشنشپ وہ پریگننسی والا تم مجھے اولو سمجھتے ہو کیا سنمائی تم سے کہی زیادہ مجھ سے کلوز ہے اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس پر لی زوان کو تو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس کی حمد بھی کیسے ہوئی سنمائی کے قریب جانے کی لیکن اب کیا کرتا مہمان ہے نا اسے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا تب ہی یہاں فنجی نے آ کر بتایا کہ زہر پینے کی وجہ سے سنمائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیمنگ ایسے دکھا رہی تھی جیسے سب سے زیادہ دکھ تو اسے ہوا ہے اور لی زوان تو اس میٹ کو جان سے مارنے ہی والا تھا کہ کینگ یان آگے آگئی کہنے لگی کہ اس میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں لیکن تیان بولا کہ سنمائی نے مرنے سے پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ اسے چائے اسی نہیں دیتی یہاں تو کینگ یان کے مو سے بھی سچ نکل گیا کہ چائے اس نے ضرور دیتی لیکن اس میں اچنگ پاورڈر تھا زہر نہیں جسے کہ اس کی ڈیتھ ہو سکے وہ بھی گھٹنوں کے بل اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگی اور ادھر تیان بھی سنمائی کو ہوش میں لے آیا یعنی کہ وہ مری نہیں تھی صرف کچھ دیر کے لیے بے ہوش تھی یہ دیکھ کر تو یہ ان کے جانے سے پہلے پہلے ہی لی زوان اسے زور کا حق کر دیتا ہے بیچاری سنمائی کی تو سانسی ہی بند ہونے لگی بتایا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں کچھ دیر کے لیے تو لی زوان یہ بھی بھول گیا تھا کہ یہاں سب کھڑے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں آفٹر دیٹھ سنمائی نے بتایا کہ اس نے وہ چائے پی نہیں تھی بلکہ موں میں رکھی تھی اور میڑ کے جانے کے بعد اسے باہر نکالی کیونکہ اسے پہلے سے ہی شک ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبر تو ضرور ہے کینگ یان نے ہزار بار سب کو اپنا یقین کرنے کے لیے کہا بتایا کہ میں نے اس میں زہر نہیں بلکہ اچنگ پاورڈر ملایا تھا جبکہ اس وقت تو چائے میں واقعی ہی زہر تھا کیمنگ بھی کہنے لگی کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم ویسے ہی سنمائی کی شکایت کرتی رہتی ہو اتنا بڑا کرنامہ کرو گی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا خیر اس بار لی زوان اسے معاف بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا اور اسے وہی سزا دینا چاہتا ہے جو سنمائی کہے سنمائی نے یہی کہا کہ میں تم دونوں کو نہیں دیکھنا چاہتی یہاں سے چلی جاؤ جس پر لی زوان نے ان دونوں کو پیلس سے باہر نکلوا دیا نیکس سین میں یہ ینگ کیمنگ سے کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں اچنگ پاورڈر کو تم نے ہی زہر میں چینج کیا میں نے تمہیں منع کیا تانا ایسی فضول حرکتیں کرنے سے خبردار اگر اس کے بعد تم نے سنمائی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں لی زوان چاہیے نہ مل جائے گا تمہیں دوسری طرف گوان تیان سے کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں خام خام مجھے اتنا زیادہ رولا دیا جس پر وہ بولا کہ مجھے سنمائی نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا ادھر سنمائی بھی ان کی باتیں سن رہی تھی اور لوسی بولا کہ فیلحال اس بات کو چھوڑو اگر ہم نے لی زوان کو نہیں مارانا تو جینرل جنفو ہمیں نہیں چھوڑے گا یعنی کہ یہ لوگ یہاں پانچ سال سے جنفو کے کہنے پر آئے ہیں اور یہ بات سنمائی نے بھی سن لی فوراں سے اندر جا کر پوچھنے لگی کہ ڈیٹ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا لی زوان نہیں ہماری فیملی کو مارا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اتنا برا انسان ہے اس پر ان تینوں نے اسے یقین دلایا کہ ہاں ہاں بھلا ہم تم سے جھوٹ کیوں بولیں گے لی زوان جتنا اچھا دکھائی دیتا ہے وہ اتنا بھی اچھا نہیں اور تو اور اسے جھوٹو موٹو کی ڈیٹ بھی بتا دی جس دن لی زوان نے ان کی فیملی کو مارا تھا اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا اپیسوڈ بھی ختم ہوا